بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اگین اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے اندر فرینڈز ہماری پاکستان نیوی کی سیریز چل رہی ہے جس کے اندر آج ہمارا پارٹ 11 ہے آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان نیوی کا یا کوئی بھی آن لائن کمپیوٹر ٹیسٹ سب سے پہلی بار دینے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لینا ہے اس کا کوئی پاڑ آپ نے مس نہیں کرنا بیسیکلی ہوتا گیا جو نئے لڑکے جب پیپر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو کمپیوٹر کو سمجھنے میں یا آن لائن سسٹم کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ ویڈیو ان تمام سٹوڈنٹ کے لیے جو پہلی دفعہ وہاں پر بیٹھ رہے ہیں سیکنڈ ٹائم جو بیٹھ رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آن لائن ٹیسٹ کے لیے ضروری کچھ ٹیپس ہوں گی امپورٹنٹ ٹیپس ہوں گی آپ نے ان کو مس نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو چلیں جی ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بتا دوں کہ ہمارے چینل کے اوپر جتنا بھی آپ کا میٹیریل ہے جو آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے پاکستان نیوی کے حوالے سے وہ سارے کا سارا موجود ہے آپ تیاری اس میں مکمل کر سکتے ہیں نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہو گئے یا پاکستان نیوی کے اکڈیمک ٹیسٹ ہو گئے یعنی اس کے اندر انگلیش میت فیزیس کی میسٹری جو بھی آپ کا سلیبس ہوتا ہے اس سلیبس کی اکورڈنگ جتنی بھی آپ کی ویڈیوز ہیں وہ ساری ہمارے چینل پہ موجود ہیں وربل ہو جائے نون وربل ہو جائے تو انٹیلیجنس کی جو سیریز ہے اس کے اوپر تو میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے چینل کے اندر سے جا کے یہ سارے تھم نیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ وہاں سے جا کے یہ ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک اچھی تیاری گھر پہ بیٹھ کے بغیر کسی اکیڈمی کے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے تھم نیل میں نے آپ کے ساتھ بیسیکلی شیئر کر دی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے تاکہ آپ ہمارے چینل کے اندر سے یہ تمام ویڈیوز کو حاصل کر کے ان کو اچھی طرح سے لنڈ کر سکتے ہیں اوکے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون جو آپ کی ٹیپ ہے جو آپ نے نمبر ون جو چیز سہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر سکرین کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے جی نمبر ون ہے آپ کا کہ کمپیوٹر سکرین کو آپ نے سمجھنا ہے کمپیوٹر سکرین کو سمجھنے کا کیا مطلب ہے میں آپ کو ایک یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں ویسے میری کوشش تھی کہ پاکستان نیوی کی پیٹ مجھے ایک تصویر مل جاتی وہ مجھے ملی نہیں اگر ملی تو انشاءاللہ میں ضرور اس پر ویڈیو بنا دوں گا لیکن آپ کا جو سیمپل ہوگا وہ بلکل اس طرح سے ہوگا اب ہوتا گیا ہے جی میں آپ کو تھوڑا سا مارکر کی مطلب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ یعنی جو کمپیوٹر سکرین ہوگی بیسیکلی وہ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہی ہوگی جیسے آپ یہاں پر یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا یہاں پر آپ کا نام لکھا ہوگا اس جگہ کے اوپر آپ کا رول نمبر آ جائے گا اور یہ جو جہاں پر ٹائم لکھا ہو ہے یہاں پر آپ کا ریمیننگ ٹائم اور جو آپ کا چل رہا ہے وہ آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوگی ایک ٹائم پر ایک ہی سوال سامنے آئے گا اوکے ہو گیا اب آپ نے سٹیٹمنٹ کو پڑھا سٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد جو آپ نے اس کا آنسر نکالنا تھا وہ آپ کو یہ لگا کہ یہ پہلے والا اس کا آنسر بیسٹ ہے آپ نے اس آنسر کو کس طرح سے فیل کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پر بتایا کہ یہ ڈونکی ہے یعنی یہ کینیمل کا اس نے بتا دیا بریکٹ میں مجھے لگا کہ اس کا جو پہلا آپشن ہے وہ بیسٹ ہے اب اس کو میں کیسے فیل کروں گا میں خالی اس جگہ پر جا کے کلک کروں گا اور نیکسٹ والے پٹن پر دبا دوں گا ٹھیک ہے وہاں پر جا کے میں نے ماؤس کو ایک دفعہ کلک کیا پھر اس کے بعد میں نے نیکسٹ والے پٹن کو دبا دینا ہے اچھا اب ہوتا کیا فور ایکزمپل میں نے کچھ پانچ سوال کا لی یہ میرا سارا پیپر مکمل ہو گیا اب میں نے دیکھا کہ یار میری کچھ سوال رہ گئے تھے آپ کو جو سوال نہیں آئیں گے آپ ان کو سکپ کر دینا اگلے پہ چلے جانا اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا آپ کے جو سوال رہ گے آپ پریویس پہ آ جائیں گے یعنی بیک آ جائیں گے بیک کا بٹن ہو یا پریویس کا بٹن ہو آپ وہاں سے آ کے اپنے جو ان اٹیمٹنڈ کوسٹن ہے جو کہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ جو پٹی یہاں پر نظر آئے گی اس کے اندر آپ کو جو نظر آ رہے ہوں گے آپ ادھر سے جا کے اپنے ان اٹیمٹنڈ کوسٹن دیکھ لیں گے ان کا نمبر بھی دیکھ لیں گے اور یہاں پر آپ کو جو آپ نے جو نہیں کیے ہوں گے کوسٹنز وہ آپ کے یہاں پر آپ کو شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آگے جی آپ نے کمپیوٹر سیکرین کو نیکسٹ کے بٹن کو کیسے یوز کرنا ہے اور پریویس کو سٹاپ کے ساتھ آپ کا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد ہے جی فینش یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا لیکن یہاں پہ تھوڑا میں آپ کو بتا دوں آپ نے فینش والے بٹن پہ کلک نہیں کرنا اند پیپر آجے یا فینش لکھا ہو آپ نے اس پہ کلک نہیں کرنا میں بار بار بتا رہا ہوں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا پیپر ہی ختم ہو جائے گا تو کمپیوٹر تو یہی سمجھے گا آپ نے پانچ سوال کی ہے سو میں سے تو آپ تو فیل ہو جائیں گے آپ کو دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو غور سے سمجھ لینا ہے انڈ پیپر یا فینش پیپر پہ آپ نے کلک نہیں کرنا نمبر ٹو کی بات آتا ہے جی سب سے پہلے جی آپ نے کونفیڈنٹ رہنا ہے آپ کے اندر کونفیڈنس آنا چاہیے کونفیڈنس کیسے آتا ہے کہ آپ کی ایک اچھی تیاری ہو آپ نے اچھی محنت کی ہو ٹائم دیا ہو نیک نیتی کے ساتھ آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کی ہو اور جو بھی اس ٹیسٹ کے مطلقہ انفرمیشنز ہیں وہ ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے تو کونفیڈنس بیسیکلی ان چیزوں سے آتا ہے آپ کے اندر ٹھیک ہے آپ نے جب پیپر میں بیٹھنا ہے یا جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ پاس ہوں گے انشاءاللہ آپ ٹیسٹ کلیر کریں گے یہ ہوتا ہے کونفیڈنس ٹھیک ہے اور تیاری اچھی ہونی چاہیے پھر آپ میں کونفیڈنس آ جائے گا نمبر تھری کیا ہے جب آپ پیپر میں بیٹھے ہوں تو آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا مثلا ٹائم ویسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کو ایک سوال نہیں آ رہا آپ اس پہ لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں اسی کو لگے رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اس کو سکپ کر دیں نیکسٹ کوسٹن کے اوپر چلے جائیں اس سوال کو چھوڑیں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں جو نیکسٹ کوسٹن ہے اس کے اوپر چلیں جائیں دوبارہ سے آ کے پھر اس کو جب آپ کو ٹائم ملے گا آپ کا ٹائم بات جائے گا نورملی جن لوگوں کی تیاری اچھی ہوتی ہے وہ ٹائم سے پہلے پیپر اپنا کال لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکی جی نیکسٹ جو آپ کی ٹپ ہے ہم نمبر ٹپ نمبر فور کی طرف چلتے ہیں آپ نے ڈبل کلیک نہیں کرنا جب آپ کے سامنے کمپیوٹر سکرین شو ہو رہی ہوگی آپ نے اس پہ ڈبل کلیک نہیں کرنا ڈبل کلیک کرنے کا مطلب بیسیگلی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی سوری یہاں پر میں بتا دوں آپ کو کہ آپ نے اینڈ پیپر پہ کلیک نہیں کرنا ڈبل کلیک والا میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا اینڈ پیپر پہ کلیک کر دیں یا آپ نے سارا پیپر کر نہیں لیا تب تک آپ نے اینڈ پیپر کے اوپر آپ نے کلیک نہیں کرنا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی جب آپ اینڈ پیپر پہ کلیک کریں گے تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ اس چیز کو سمجھے گا کہ آپ نے پیپر مکمل کر لیا ہے اب آپ کے دس سوال ہوں بیس ہوں یا نائنٹی ہوں جب آپ نے اینڈ پیپر کلیک کر دی تو اس کا مطلب آپ کا پیپر ختم اب آپ کو دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا یہ ذہن میں رکھ لینا میں بار بار اس چیز کو پر آپ کو زور دے رہا ہوں ٹپ نمبر فائیو کیا ہے کہ آپ نے ایک ایک ایکسٹراشیٹ ان سے مانگ لینی ہے ویسے نورملی ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایکسٹراشیٹ دے دیتے ہیں جس چگہ پہ آپ بیٹھیں گے آن لائن کے لیے آپ کے لیے وہاں پر وہ آل ریڈی انہوں نے رکھا ہوتا ہے مطلب سسٹم ایسے پڑا ہوتا ہے ایکسٹراشیٹ ہوتی ہے پلاسٹک کی یا کاغذ یا پینسل وغیرہ بلومز ہوتی ہیں جب آپ جیسے ایک فرض کریں کہ آپ نے mathematical کوئی question کرنا ہے یا آپ کو nonverbal کوئی آجاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے clockwise یا anticlockwise اس کو move کروانے کے لیے آپ کو پینسل کی ضرورت پڑے گی یا ایکسٹراشیٹ کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے ان سے ایکسٹراشیٹ مانگ لینی ہے اکی کلیر ہے جی ہم نیکس کی طرف چالتے ہیں نمبر سکس کیا ہے جی جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے double click نہیں کرنا ہے double click کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی folder open کرنا ہو کوئی file open کرنی ہے یہ ہوتا ہے double click آپ نے double click نہیں کرنا آپ نے کسی بھی جگہ پر double click نہیں کرنا بھائی double click کریں گے تو system آپ کا hang ہو جائے گا system آپ کا run نہیں کر رہا ہوگا آپ نے single click کرنا ہے کیونکہ جتنے بھی function ہیں وہ سارے سارے single click کے اوپر ہیں صرف پہلی دفعہ جب آپ نے file open کرنی ہے تب آپ نے double click کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی جگہ پر double click نہیں کرنا یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سٹوڈنٹ بعد میں آگے بتاتے ہیں ہم نے تو تیاری بڑی اچھی کی لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا وہاں پر کیا ہو گیا تو بیسیکلی یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کو وہاں پر فیس کرنی پڑ رہی ہیں جو نمبر سیون کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی تیاری سے مطلقہ ہے جب آپ تیاری کر رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹاو آج کا استعمال کرنا ہے موبائل کے اندر سے بھی آپ کو سٹاو آج مل جاتی ہے آپ نے سٹاو آج کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایک ایک ایکسرسائز کی فور ایکسرسائز کی فور ایکسرسائز ہے اس کو آپ نے پہلے کر لیا اس کے بعد آپ نے سٹاو آج لگانی ہے اور آپ نے ٹائم اپنا نوٹ کرنا ہے کہ میری پچاس سوال تھے وہ میں نے کتنے منٹ میں کیے ٹھیک ہے نورملی دس سے پندرہ سیکنڈ آپ کو ہر سوال کے ملتے ہیں اگر آپ کی اچھی تیاری ہو آپ نے صحیح طریقے سے تیاری اپنی کی ہو تو آپ پانچ سیکنڈ میں سوال کا جو آپ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہوتا ہے یا کتنی زیادہ اس کے اوپر ہمیں جو نا وہ افر لگانی پڑتی تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹاو آج کا استعمال کرنا ہے اس کی مدد سے آپ کو آسانی سے تیاری کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے کام ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو لاسٹ کے اوپر ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی شورڈ کٹ میں نہیں آنا شورڈ کٹ کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نا یہ فارمولہ الگائیں ٹائم سٹاپ ہو جائے گا نہیں بھئی ایسے نہیں ہوتا کمپیوٹر کا ٹائم آپ سٹاپ کر سکتے ہیں لیکن جو سامنے کلوگ ہوتا ہے ان کے پاس وہاں پہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹائم ہوا ہے اس ٹائم کے بعد آپ کا پیپر ختم ہو جائے گا تو اس لئے کسی بھی چکر پہ نہیں جانا آپ نے کوئی شورڈ کٹ نہیں یوز کرنا کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جی میں سفارش کروا دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس سسٹم میں بھی نہیں ہے آپ نے جانا آپ نے کیا کہنا ہے تیاری کرنی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ نے یقین رکھنا ہے آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے اوکے جی اسلام علیکم